دھائی سال پہلے پاکستان میں ہراسانی کا ایک بڑا کیس اس وقت سامنے آیا جب میٹو مہم دنیا میں اپنے اروج پڑھ تھی دھائی سال سے زائد گزر جانے کے باوجود یہ کیس اب تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا مگر کیس میریٹ پر ہے یا نہیں جنسی ہراسانی ہوئی ہے یا نہیں الزام میں سچائی ہے یا نہیں اس پر تحال کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا بلکہ تکنیکی وجوہات پر درخواست مختلف فورمز پر مسترد ہوتی چلی گئی اور اب یہ معاملہ دھائی سال سے زائد گزر جانے کے بعد سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے پاکستان میں جنسی ہراسانی کے قانون کے حوالے سے یہ اہم ترین مقدمہ ہے کیونکہ اس ہائی پروفائل کیس کے ذریعے سپریم کورٹ شاید پہلی بار ہراسانی کے قانون کی تشریح کرے گی کہ یہ کس طرح کی صورتحال میں کس کس پر لاغو ہو سکتا ہے جنسی ہراسانی کا معاملہ میشا شفی اور علی زفر کے حوالے سے ہے دونوں ہی اداکاری اور گلوکاری کے شعبے سے بابستہ ہیں دھائی سال پہلے میشا شفی نے اپنے ساتھی گلوکار اور اداکار علی زفر پر جنسی ہراسانی کا الزام آئیت کیا تھا جس کی علی زفر نے تردید کی تھی تین فورمز پر میشا شفی کی درخواست مسترد ہونے کے بعد معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے آدھ دورانے سماعت میشا شفی کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا ہے کہ جنسی ہراسانی کی شکایت صرف متعلقہ ادارے کے ملازمین کر سکتے ہیں جبکہ ہراسانی قانون کے تحت کسی کے خلاف شکایت کے لیے شکایت کروندہ کا ملازم ہونا لازم نہیں ہے میشا شفی کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ تعلیمی اداروں میں بھی یہی جنسی ہراسانی کا قانون نافذ ہے جس پر عدالت نے ریماغز دیئے کہ میشا شفی کے وکیل کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات غور طلب ہیں علی زفر کے وکیل نے کہا کہ عدالت مسکورہ کیس کے تمام پہلووں کو دیکھے محتسب اور لاہور ہائی کورٹ میشا شفی کی درخواست خارج کر چکی ہیں عدالت یہ دیکھے کہ یہ درخواست کس بنیاد پر خارج ہوئیں اس پر جسس مشیر عالم نے ریماغز دیئے کہ ہم کیس کا فیصلہ نہیں کر رہے صرف قانونی نکات کی وضاحت کے لیے نوٹس جاری کر رہے ہیں جو نکات اٹھائے گئے ان کا جائزہ لینا ضروری ہے عدالت نے علی زفر کے وکلا کو تحریری جواب جمع کروانے کی ادایت کرتے ہوئے میشا شفی کے کیس کو سپریم کورٹ میں پہلے سے زیر سمات جنسی ہراسانی کے ایک ازخد نوٹس کیس میں زم کر دیا اور مذکورہ کیس کی سمات غیر مجھانہ مدت تک ملتبی کر دی یہ معاملہ اپریل 2018 میں شروع ہوا تھا میشا شفی نے 18 اپنے 2018 میں اپنی ٹوئیٹ میں بتایا کہ ان کے ساتھ جنسی ہراسانی کا واقعہ ہوا ہے اور اپنے ساتھی گلوکار علی زفر پر جنسی ہراسانی کا الزام آئیت کیا مگر علی زفر نے جنسی ہراسان کرنے کے الزامات مسترد کرتے ہوئے عدالت جانے کا اعلان کیا اور میشا شفی کو حتیق عزت کا نوٹس بھی جبایا میشا شفی نے عوامی سطح پر علی زفر پر الزام لگایا اور 2018 میں انہوں نے ہرائسمنٹ آف وومن اٹ ورک پلیس ایکٹ کے تحت پنجاب کے مہتس بھی عالی کے پاس جنسی ہراسانی کی شکایت درج کی میشا شفی نے مہتس بھی عالی سے درخواست کی کہ ان کے ساتھ ہونے والے واقعے میں علی زفر کا اسٹوڈیو ورک پلیس میں آتا ہے اس لیے یہ کیس سیکشوال ہرائسمنٹ اٹ ورک پلیس کا ہے اور مہتس بھی عالی کے دائرہ کار کو لاغو کرتا ہے اس لیے اس حوالے سے کاروائی کی جائے میشا شفی نے یہ شکایت 30 اپریل 2018 کو کی اور مہتس بھی عالی نے 3 ماہ 2018 کو اس حوالے سے فیصل جاری کیا کہ میشا شفی کی شکایت ہرائسمنٹ اٹ ورک پلیس ایکٹ میں نہیں آتی کیونکہ اس کیس میں ان کی حیثیت ایک ملازم کی نہیں مہتس بھی عالی نے اس حوالے سے دلیل دیتے ہوئے کہا کہ آرگنائزرز اور میشا شفی کے درمیان جو مہائدہ ہوا ہے اس میں لکھا ہے کہ اس مہائدے کو پارٹنرشپ یا ایمپلائیمنٹ ریلیشنشپ قائم کرنے کے طور پر نہ لیا جائے اس کی بنیاد پر مہتس بھی عالی نے میشا شفی کی درخواست مسترد کر دی جس کے بعد میشا شفی نے اس فیصلے کے خلاف گورنر پنجاب سے رجوع کیا اور اپیل کی کہ مہائدے کی اس شک کو جواز بنا کر انہیں ہرائسمنٹ اگینس وومن اٹ ورک پلیس کی تعریف سے نہیں ہٹایا جا سکتا اس فیصلے کو مسترد کیا جائے پھر گورنر پنجاب نے گیارہ جنائے 2018 کو اس حوالے سے اپنا فیصلہ جاری کیا اور کہا کہ علی زفر نے اپنے جواب میں موقف اختیار کیا ہے کہ نہ میشا شفی ایک ملازم تھی نہ ہی مجھے اس ایکٹ کے تحت ملزم کے طور پر لیا جا سکتا ہے اس معاملے میں کوئی ایمپلائی ایمپلائیر کا تعلق ہی نہیں جس کے ذریعے اس ایکٹ کے تحت کاروائی بنتی ہو موتس بیالہ نے اس چکایت کو مسترد کر کے درست کیا ہے جس کے بعد گورنر پنجاب نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ میشا شفی اور آرگنائزرز کے درمیان جو مہائدہ ہوا اس مہائدے میں لکھا ہے کہ اسے پارٹنرشپ یا ملازمت کے تعلق کے طور پر نہ سمجھا جائے اور ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے جس سے اس ایکٹ کے تحت علی زفر کو ایک ایمپلائی ایمپلائیر اونر یا ملزم کے طور پر لیا جا سکتا ہو اس لئے موتس بیالہ کا فیصلہ برقرار رکھا جاتا ہے جس کے بعد میشا شفی نے گورنر پنجاب کے فیصلے کے حوالے سے لاہر آئی کورٹ سے رجوع کیا اور اسے مسترد کرنے کی درخواست کی لیکن لاہر آئی کورٹ نے میشا شفی کی درخواست مسترد کر دی اور اپنے فیصلے کے آغاز میں کہا کہ اس کیس کا تعلق اس بات سے ہے کہ موتس بیالہ کے سامنے میشا شفی کی درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں اس کا تعلق میرٹس پر فائنڈنگ دے کر واپس کرنا نہیں ہے کیونکہ متعلقہ فورم کے لیے وہ اسٹیج آئی ہی نہیں ہے اس وقت سوال یہ ہے کہ کیا میشا شفی ارگنائزیشن کی ملازم تھی یا نہیں اور کیا ان کے پاس ایک ملازم کی حیثیت سی اختیار تھا کہ وہ شکایت کو لے کر موتس بیالہ کے پاس جائیں عدالت نے مختلف گراؤنڈز کا جائزہ لے کر قرار دیا کہ میشا شفی ملازم نہیں اور اس عدالت کا انہیں ملازم قرار دینا قانون کا مزاک ہوگا جس کے بعد عدالت نے میشا شفی کی درخواست مسترد کر دی اب اہم بات یہ ہے کہ جہاں تک میشا شفی کے کیس کا تعلق ہے کہ انہیں جنسی طور پر ہراسان کیا گیا ہے یا نہیں اس شکایت کے میرٹ پر آتک بحث نہیں ہراسانی کے قانون کی تعریف اور اس تعریف میں میشا شفی کی ایک ملازم کے طور پر حیثیت کو لے کر میشا شفی کا کیس تین فورمز پر مسترد ہوا ہے اور اب میشا شفی نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے قانونی سوالات اٹھائیں ہیں سپریم کورٹ نے درخواست قابل سماب قرار دیتی ہے دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ اس معاملے پر کیا فیصلہ دیتی ہے پاکستان میں جنسی حراسانی کے قانون کے حوالے سے یہ اہم ترین مقدمہ ہے کیونکہ اس ہائے پروفائل کیس کے ذریعے سپریم کورٹ شاید پہلی بار حراسانی کے قانون کی تشریح کرے گی کہ یہ کس طرح کی صورتحال میں کس کس پر لاغو ہو سکتا ہے